سے نکل جائے گا مسلکِ آلہ حضرت یہی ہے کیا مسلکِ آلہ حضرت یہ نہیں ہے مسلکِ آلہ حضرت کیا ہے آلہ حضرت نے لکھا ہے شجرہ شریف میں کہ نماز ایک وقت کی بھی کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا بھی شمار بے نمازی میں ہوتا ہے بے نمازی دھانچے کا آدمی ہے نماز پڑھنا فرضِ آزم کسی بھی نوکری میں نماز پڑھنے کی فرصت نہ ملے آلہ حضرت نے لکھا ہے وہ نوکری کرنا ہی حرامِ تتعی ہے حرام ہے وہ نوکری کرنا جس نوکری میں نماز پڑھنے کی فرصت نہ ملے آلہ حضرت نے نماز پر جتنا زور دیا ہے اتنا کسی بھی بدعقی دے کا کوئی مولی یا کسی جماعت کا کوئی عالم نہیں دیا ہے آلہ حضرت جس نے مسلکِ اہلِ سنت و جماعت کا محسن اور مجدد مجددِ اسلام اور ہونے نماز پر اتنا زور دیا ہے اب ان کا نام لینا اور نمازیں چھوڑنا ان کو قدنام کرنا مسلکِ آلہ حضرت یہ نہیں ہے کہ صرف چادر چھوڑنا گاغر چھوڑا نکالنا جلوس نکالنا فاتحہ پڑھنا ملاد کرنا نہیں نہیں جو ان کو حرام کہتا ہے وہ بھی جہنم جائے گا جو صرف نماز پر زور دیتا ہے ان چیزوں کو بورا کہتا ہے وہ بھی جہنم جائے جو فاتحہ ملاد چادر سندل کو پکڑا نماز چھولا اس کا بھی راستہ جہنم کا ہے اب بیج کا راستہ ہے مسلکِ اعتدال مسلکِ آلہ حضرت کہ نماز بھی ہوگی نیاز بھی ہوگی نماز بھی ہوگی درود بھی ہوگا نماز بھی ہوگی جلوس بھی ہوگا نماز بھی ہوگی چادر کا جلوس بھی ہوگا نماز بھی ہوگی جھنڈا بھی ہوگا نماز بھی ہوگی چھٹی بھی ہوگی نماز بھی ہوگی نیاز بھی ہوگی جس نے ان دوروں پر زور دیا ہے اسی کا نام مسلکِ آلہ حضرت ہے مسلکِ اعتدال ہے فاتحہ بھی دلائیں نماز بھی پابندی سے پڑھیں تاکہ بچہ وہابیت کی جھولی میں نہ جائے جب کوئی نماز ہی بنانے آئے بولے الحمدللہ میرے بزرگوں نے نیاز بھی دیا ہے میرے بزرگوں نے نماز بھی دیا یہی ہے مسئلہ کے اعتدار یہی ہے مسئلہ کے علا حضرت نماز بھی ہوگی نیاز بھی ہوگی نماز بھی ہوگی فاتحہ بھی ہوگی نماز بھی ہوگی جلوس بھی ہوگا اور فرض فرض کی طرح ہوگا نفل نفل کی طرح ہوگا احسانی کے نفل کو فرض سمجھ لیا کہ قریب نماز کے روزے پہ ہر مہینے کی چھتاری کو میں جاتا ہوں اور بغل میں مسجد ہے نہیں جاتا ہوں وہ اجمیر جاتے جاتے مر کیوں نہ جائے مسجد سوال کرے گی جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے اور ترکے جماعت فاسق بنا دیتا ہے یعنی جماعت چھوڑنے کی عادت فاسق مرددو شہادہ بنا دیتی ہے کوئی گواہی قبول نہ ہوگی جماعت سے مسجد کا التزام باجب ہے مسجد جانا جماعت سے پڑھنا اور پھر نماز سے پنجھ گانا تو فرض آزم ہے اجمیر جاتا ہے مسجد نہیں جاتا ہے اجمیر جاتا ہے نماز نہیں پڑھتا ہے اجمیر جانے کے راستے میں نمازیں قضا ہوتی ہے کچھ نہیں ملے گا کوئی فرض کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ فرض نہ عدا کرے اس لئے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ کل کی رات جو آنے والی ہے شابان کی پندروی رات ان راتوں میں رات بھر جگئے جگنے کے بعد جو قضا نماز ہیں زندگی کی ہیں ان قضا نمازوں کو پڑھئے چونکہ جب تک زمیں میں قضا نماز ہے کوئی نفل فائدہ نہیں دے گا نفل معلق رہے گا اور جب تک کہ فرض نہ عدا ہو جائے اگر آپ نے قضا نمازیں عدا کی زندگی کی پہلی زہر زندگی کی پہلی فجر زندگی کی پہلی اثر آپ نے دس اثر دس زہر دس مغرب دس شاہ آپ نے سورکات پڑھ لیا تو کم سے کم دس دن کی نماز تو عدا ہو گئی اور پھر پندرمی شبہ جاگنے کی فضلت بھی مل گئی دوہ رات بھر جاگ بھی گئے انصباب بھی مل گیا اور جو قضا نماز تھی وہ عدا بھی ہو گئی یہ ہے اقل مندی کا طریقہ ورنہ فجر زہر اثر چھوڑیں اور ہزار رکعت نماز دے نفل پڑھ لیں وہ نفل لٹکا ہوا رہے گا جب تک کہ فرض اس سے سبک دوش نہ ہو جائیں ایک لاکھ آدمی کو رمضان میں افطار کرا دیں یہ نفل ہے اپنا روزہ رکھنا فرض ہے جب تک اپنا روزہ نہیں رکھیں گے ایک لاکھ آدمی کو افطار کرانے والے نفل نیکی لٹکی ہوئی رہے گی زکاة کا پانچ روپیہ جو آپ پر فرض ہے اگر وہ نہیں دے رہے ہیں اور ایک کروڑ روپے کی مسجد آپ تعمیر کر رہے ہیں وہ نفل ہے اور نفل نیکی لٹکی ہوئی رہتی ہے جب تک کہ فرض نہ ادا کر دے زکاة کا پانچ روپیہ یہ فرض ہے اور پانچ کروڑ روپے کی مسجد وہ نفل ہے آلہ حضرت نے اس کی ترقیب بتائی ہے اگر تمہاری آنکھ کھل جائے ہماری تو پچاس سال سے زکاة نہیں ہوئی ہے اگر میں حساب نکال کے زکاة ادا کروں میرا سارا مکان چلا جائے گا وہ آلہ حضرت موجود دی آزم وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر چائے پوری پروپرٹی کیوں نہ چڑی جائے میں ادا تو کرنا ہوگا اس کا شاندار طریقہ یہی ہے میں حساب کیا کروڑوں میں زکاة کے پیسے نکل گئے تو اب اپنے قریبی کسی رشتہ دار سے بات کر لیں بات کرنے کے بعد ان کو کہہ دیں یہ مکان میں نے زکاة کے طور پر میں نے تجھ کو دے دیا اب پچاس سو کروڑ کی بلنگ اب وہ دے دیا اب پچاس سال کے زکاة ادا ہو گئی اب وہ شخص کہے میں یہ اپنی طرف سے یہ مکان تجھ کو ہوا کر دیا مکان بھی بج گیا اب پچاس سال کی زکاة بھی ادا ہو گئی عالی حضرت لکھتے ہیں تو ڈیسیزن لے لے کہ پچاس سال کی نماز میری قضا ہے میں اس کو ادا کروں گا چاہے پچاس سال میں زندہ رہوں یا نہ رہوں میں ادا کروں گا چاہے ایک دن میں دس نماز کیوں نے ادا کرنی پڑے وہ ادا کرنا شروع کر دیا اب چار دن کے بعد وہ مر گیا تو ڈیسیزن لے چکا ہے کہ میں ساری قضا نماز ادا کروں گا اب چار دن کے بعد ہی وہ مر گیا چونکہ غسم نیت کی بنا پر امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ پچاس سال کے نمازوں کو معاف فرما دے گا یہ ہیں عالی حضرت عالی حضرت کی تحقیق و سلام کیجئے جو عالی حضرت سے قریب ہوگا وہ نماز سے قریب ہوگا جماع سے قریب ہوگا جو صرف اپنے جاہل پیروں سے قریب ہوگا وہ تو چادر ڈھوئے گا بزار پہ دھوڑے گا مسجد نہیں جائے گا انہی جاہلوں کی بیخ کنی کی ہے عالی حضرت ان کی بنیاد اکھیڑ دی ہے ایک طرف نجدی وہابی کا قلعہ کما کرنا ہے ایک طرف ان بدقیدہ ان فاتحہ نیاز کرنے والوں کا بھی کمیتھجیاں اڑا دینی ہے اسی کا نام ہے عالی حضرت جنہوں نے اسلام پہ ہونے والے حملوں کا چومکھی معاذ پر پروٹیکشن کیا ہے دیفینز کیا ہے آج اگر عالموں کا فقار زندہ ہے یہ لوگوں نے تو کہہ دیا یہ ملوی دو ٹکے کا ملوی کیا جانے گیا یہ ٹکا دو ٹکا کمانے والا ملوی ہمارا پیر خطاب نہیں کرتا ہے ہمارا پیر اڑنی اڑ کے بیٹھتا ہے پیر وہ ہے جو گھر گھر جائے پیر وہ ہے جو چپ رہے پیر وہ ہے جو خاموش رہے یہ ملوی خطاب کرتا ہے دو ٹکے کا ملوی ان لوگوں نے دو سو سال سے مدرسے کے خلاف ملوی کے خلاف نماز پاچنات کے خلاف سیرت کے جلسوں کے خلاف چوٹی کارتے ہوئے گھر گھر جا کر کے انہوں نے اوپر میں گھنگت ڈال کر لوگوں کا کہا طریقت الگ چیز ہے شریعت الگ چیز ہے حقیقت الگ چیز ہے معرفت الگ چیز ہے یہ شریعت کے ملوی کیا جانے گئے یعنی جاہلوں کو ان لوگ بنا بنا کے مسجد سے نفرت نماز سے نفرت شریعت کے قانون سے نفرت دلایا آج الحمدللہ ایدین میں خطاب عالم کرتے ہیں سیرت کے جلسوں میں خطاب عالم کرتے ہیں مسجدیں علماء کے پاس مدرسوں کی چٹائی علماء کے پاس سیرت کے جلسے علماء کے پاس مدرسہ زندہ ہے جلسہ زندہ ہے جمعہ کا خطاب زندہ ہے ایدین کا خطبہ زندہ ہے اس صدی میں احسان امام احمد رضاقہ فاضل بریلی کا ہے جنہوں نے علم اور علماء کی عصد کے حوالے سے بات کی ان کی ہزار چاہلانہ کوششوں کے باوجود مدرسہ زندہ ہے خطاب زندہ ہے سیرت کے جلسے زندہ ہیں آج نماز پاچھماز زندہ ہے شریعت پر چلنا زندہ ہے احسان اس صدی میں امام احمد رضاقہ فاضل بریلی کا ہے جنہوں نے شریعت کو بچایا ہے جنہوں نے علماء کے وقار کو بتایا ہے آپ کہیں تھک تو نہیں گئے ہیں آپ تقریر کان شنی پانچ بات سن کے جانا ہے آپ کو اگر نہیں تھکے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے بولئے کہ آپ بولتے جاؤں میں سن رہا ہوں تھکیے میں جب آج تقریر سنیے بہت آپ نے چھٹکولہ سنا ہے بہت آپ نے رواحے کا آیتیں سنیے بہت آپ نے لگا بجھا کے نمک میرچ لگا کے کہانی اور کس سے آپ نے سنا ہے آج حدیث سنیے آج قرآن کریم کی آیتیں سنیے آج اسلامی تانون سنیے اپنے بچوں اپنے گھر میں فرائز پہ زور دیجئے نوافل پہ اور صاحب جو مباح چیزیں ہیں اس پہ زور دیں گے تو آپ کا بچہ ہاتھ سے نکل جائے گا میں بام بانگے دوحل میں کہتا ہوں اگر بچوں کو آپ نے گھٹی میں سنیت پلاتے ہوئے نماز روز حج و زکاة کی فضیلت نہیں بتائی تو علیگر اور ملیہ جانے کے بعد آپ کا بیٹا نجدی وہاں بھی ہو جائے گا تبلیخی جماعت کی جھولی میں چلا جائے گا چونکہ جب وہاں حدیث قرآن پڑھے گا سنے گا تو وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گا اسے ان کے ہاتھ سے جانے سے پہلے اپنے گھر میں حدیث پڑھا دیجئے اپنے گھر میں قرآن پڑھا دیجئے اپنے گھر میں ان کو نماز پڑھا دیجئے اور جب وہاں رہے تو یہاں سے اس کی کمان سمالے رکھی کہ کیا کرتا ہے وہاں جماعت کی نماز کہاں پڑھے کس مسجد میں پڑھی ایدھین کی نماز تم نے کہاں آدھا کی کس مسجد میں آدھا کی علیگر میں فلاہ مسجد اپنی ہے وہاں جا کے پڑھنا جماعت تم نے کہاں نماز پڑھی پڑھی کی نہیں پڑھی ہمارے علاقے کا ایک لڑکا پڑھنے گیا وہاں اور جب بھی وہ بات کرتی تھی اس کی امی یا اس کا اببہ اس کا روم پارٹنر بولتا تھا وہ نماز پڑھ رہا ہے اب بیٹے سے بات کرنا ہے فون رکھا ہوا ان کا دوست فن اٹھاتا تھا کہتا تھا وہ عشراق پڑھ رہا ہے ان کی ماں ان کا باپ سوچتا تھا کہ یہ تو ڈاکٹر بنے گیا ہے اب صحابی یہ جب بھی پھون کرتے تھے نماز پڑھ رہا ہے جب بھی فون کرتے تھے تلاوت کر رہا ہے پڑھتا کب ہے کتاب کب پڑھتا ہے فکرمند تھے ان کے باپ فکرمند تھی ان کی ماں اتنا خرچ کر کے میں اس کو پڑھنے کے لیے دے جائے وہاں جب بھی فون کرو نماز پڑھ رہا ہے لیکن جب ریزلٹ نکلا وہ اپنے کلاس میں سب سے ٹاپ کلاس کا ریزلٹ نکالا ہو چونکہ نماز بھی پڑھتا تھا اور دس گھنٹیں محنت سے اپنی کتاب بھی پڑھتا تھا